السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ جس چیز کا ڈر تھا وہی چیز ہوا مسلمانوں کے جذبات کے ساتھ کھیلا گیا مسلمانوں کو بیدار کیا گیا مسلمانوں کو یہ کہا گیا کہ تم جو ہے جوائن پارلیمنٹلی کمیٹی کے پاس جو ہے بائی اسکین اپنے ایمیل کو بھیجو تاکہ اس بات کا اظہار ہو جائے کہ ہم جو ہے اس وقف ایکٹ کے خلاف ہے ہم پروٹیسٹ کرتے ہیں اس بلکو پاس نہیں ہونے دیا جائے لیکن میرے پر اسلامی بھائیوں ایسا کچھ نہیں ہے بلکہ اب ریزلٹ آ گیا ہے اور ریزلٹ اس طریقے سے آ گیا ہے کہ ممبئی کی سرزمین پر جوائن پارلیمنٹلی کمیٹی کے شیئرمین کو جو ہے علماء کرام نے دعوت دی تاکہ اس کے دل میں مسلمانوں کے لیے کچھ احساس جاگے لیکن جب وہاں پہ ایک ریپورٹر صاحب نے ان سے سوال کیا کہ مسلمانوں نے جو اتنا سکین کر کے ایمیل کیا ہے تو کیا اس سے گورنمنٹ پہ کوئی اثر پان سکتا ہے کیا وقف ایکٹ بل جو ہے اس سے ریجیکٹ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے تو انہوں نے کیا کہا آپ خود اس ویڈیو میں دیکھ لیئے پھر اس کے بعد آپ ہی فیصلہ کیجئے گا کہ یہ وقف ایکٹ بل پاس ہوگا یا نہیں ہوگا آپ کو اس ویڈیو سے پتا چل جائے گا میں نے سر ہندوستانی ریپورٹر میں آپ کا سواغت ہے اور آج آپ کو یہاں پر ممبئی چھانے مہرا قوسہ کے کئی علماؤں نے ملاقات کی میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کافی علماء اکرام نے اپنے ممرینڈم دیئے ہیں اپنے ججبات سے بھی ان کی ترجمانی کیا ہے تب ادلائی خیال سے اور وقف کے آمنمنٹ بل کے سب مند میں جو دوہزار چوبیس کا جو جے پیس ہی بنی ہے اس پر انہوں نے کچھ گیاپن دیا ہے میں انہوں نے سبھی گیاپن کو سویکار کیا ہے اور یہ میں اپنی کمیٹی کی سامنے رکھوں گا اس سرکار نے اس جو وقف اپنیڈمنٹ بل دوہزار چوبیس ہے خود سرکار کے پارلیمنٹی افیس مینسٹر مائنیٹی منسٹر کرن ریجو جی نے کہا کہ ہم اس اپنیڈمنٹ بل کو اس لیے لا رہے ہیں کہ جس سے وقف کی پروپرٹی کا جس لیے وقف کرتا ہے اس کا بہتر استعمال ہو سکے جو یہ افواہ فیلائے جا رہا ہے کہ سرکار لے لے گی میں پھر اس کو ساپ کر دینا چاہتا ہوں کہ سرکار وقف کی ایک انچ بھی پروپرٹی نہیں لینا چاہتی ہے اور نہ اس میں کوئی قانون ہے کہ اول وقف کی پروپرٹی کا جس لیے وقف ہوتا ہے پسماندہ کے لیے گریب مسلمان کے لیے خواتین کے لیے بچوں کے لیے ایجوکیسن کے لیے ہیلتھ کے لیے اس کا بہتر استعمال ہو سکے کیونکہ ونس وقف بھی جو آلویج وقف ہم اس بات کو جانتے ہیں اور آج جو بھی ہے اس وقف کے پروپرٹی کو اور ٹرانسپارنٹ کرنے کے لیے بہتر اس کے ایڈنسٹریسن کے لیے اس کے لیے ایک امنمنٹ آیا ہے جو ہماری کمیٹی کے سامنے ہے سبھی پارٹی کے ہمارے سانسد اس میں ہیں ہم سب لوگ اس میں باتچیت کر رہے ہیں اور سبھی راجیوں میں بھی ہم جائیں گے وہاں پہ بھی لوگ اس باتچیت کریں گے اور باتچیت کرنے کے بعد ایک اچھا بھی تیار کر کے دیں گے سر ایک ہی سوال ہے صرف کیول ایک سوال ہے سر کہ جی پی سی نے سبھی کے سجاؤں مانگا ہے اسلامی کو اور مسلم سمپت کیا ہے وف کے انڈر میں لیکن سبھی کے سجاؤں کیوں کیا کنسیپٹ ہے سر اس کے پیچھے ہم نے کہہ دیا نا کی وقت مطلب ایسا نہیں جو ہم نے اس میں کہا ہے اس میں وقت کے لیے جو بھی اسلامی سکولر ہو وائس چانسلر ہو کو ریٹائیڈ جیج ہو سب کے رائے مانگ رہے ہیں کانون بنانے میں ایسا نہیں کہ کیول کسی ایک ہو مطلب ہم نے اس پارلیمنٹ کی جی پی سی کمیٹی کے پورٹل پہ سب کو کہا لیکن بدکسمتی ہے کہ ملیسیا سے بیٹھ کے جا کے نائک کہہ رہے ہیں پچاس لاکھ اگر آپ لوگ ایمیل کر دیں کہ ریجیٹ کرو تو ریجیٹ ہو جائے گا اس طرح اس بھی نہیں ہونا چاہیے سمبون یہ بیسا بلکل نہیں ہے تو میرے پیانسلامی بھائیوں آپ نے اس ویڈیو کو دیکھا تو انہوں نے کتنی قرورتہ کے ساتھ یہ جواب دیا کہ ہم نے پورمر وکیل اور جج کو اکھٹا کیا ہے اور اس لیت کی ایک کمیٹی بنائی ہے اور اس کی کمیٹی بنانے کے بعد اب ہم اس کا مشورہ لیں گے اب اس کا مشورہ خاک نہیں لیں گے میرے پیار اسلامی بھائیوں اس لیے کہ انہوں نے خود کہا کہ اس سے کوئی بھی فرق نہیں پڑنے والا ہے کہ اسکین کرنے کے بعد آپ نے جو ہمیں جی میل بھیجا ہے تو اسے وقف بل ایکٹ ہڑ جائے گا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کتنی قرورتہ کے ساتھ انہوں نے جواب دیا ہے اللہ تعالیٰ رحم فرمائے مسلمانوں پہ اب کیا ہوگا میرے پیار اسلامی بھائیوں مولانا سجاد نومانی صاحب نے ایک بیان دیا ہے کہ وقف ایکٹ بل پاس ہو گیا تو مسلمانوں کا کتنا بڑا نقصان ہوگا آپ اس بیان کو سنیے پھر اس کے بعد گفتگو کرتے ہیں ہماری مسجدیں جو وقف میں درج ہیں وہ بھی ہمارے ہاتھ میں نہیں رہیں گی جس جنگ مسجد کے ہر مسجد کا مالک کو مفتار ہوگا تو مسجد کے امام متولی اور ذمہ داران اور امیٹیاں کچھ نہیں کرتے گی اور یہ ان مسجدوں کے بارے میں بات کر رہا ہوں جو وقف بورڈ میں درج ہیں جبکہ سرمہ کے مطابق ہماری دس جیسد کے زیادہ مسجدیں وقف بورڈ میں درج بھی نہیں ہیں بڑے افسوس کی بات بہت کوئی شمال ہی نہیں بہت افسوس کی بات مسلمانوں پر کیا ہوگا اس میں تو تبدیلیاں موجودہ مدوضہ بل میں کرنے کی کوشش کی گئی ہیں وہ ڈیڑھ سو تبدیلیاں ہیں چوالیس طفے کا موجودہ بل ہے اور ان کے والی طفات نے ڈیڑھ سو تبدیلیاں کر کے پورے عقاف کو مسلمانوں سے چھین لیا گیا ہے آپ اب کبرستان کو نہیں بچا سکیں گے اگر یہ قانون پاس ہوتا ہے بہت سے کبرستان وقف بورڈ میں درج نہیں ہیں اور یہ غیر قانونی کانس نہیں ہیں اگر مسجدیں وقف میں درج نہیں ہیں تو قانون کے خلاف یہ نہیں ہے اگر کبرستان عقاف میں درج نہیں ہیں تو یہ بھی قانون کے خلاف نہیں ہیں اگر درگاہیں اور مزارات اگر خانقہیں یتیم خانے ہیں اگر وقف بورڈ میں درج نہیں بھی ہیں تو میرے پہنے اسلامی بھائیوں آپ نے پورے ویڈیو کو دیکھا اگر آپ نے پورے ویڈیو کو دیکھا ہے تو اب آپ نے یہ فیصلہ کر لیا ہوگا کہ ہم نے جو اتنے دن سے محنت کی سکین کرانے میں جی میل کرنے میں لوگوں کو بیدار کرنے میں ساری کے ساری محنت مٹی میں مل گئی اب اس کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہونے والا ہے ان کی مرضی کے مطابق وہ کریں گے اب مرضی کے مطابق کریں گے تو ان میں دو شخص نے دو بڑی ہستی نے یہ اعلان کر بیا ہے اس کا ویڈیو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو رات میں ملے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ